اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں کہ گدشتہ دس سالوں سے ہونے والا بین الاقوامی عید ملاد النبی جو جی ڈی سی کی جانب سے نمائش چورنگی پر کیا جاتا تھا جس میں تمام مذہب کے لوگ تمام مسالک کے لوگ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنما اس میں شرکت کیا کرتے تھے اور اس دس سال میں اس ملک کی جو فضا تھی اس کو بہتر بنانے کے اندر جو اس ملاد نے اپنا کردار ادا کیا تھا جی ڈی سی کی ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ آج حکومت سندھ کی طرف سے اس کو روکا جانا اس کی این ایس ای کو کینسل کیا جانا یہ تاثب آمیز عمل ہے انتہائی افسوس ہوا کہ ایسے وقت میں اس ملاد کو کینسل کرنے کی اور روکنے کی کوشش کی گئی ہے جب اس وقت ملک میں اتحاد و وحدت کی اشد ضرورت ہے کہ جب اس ملک کو دشمن نے فرقہ واریت کی آگ میں جھوکنے کی کوشش کی اس ملک کو فرقہ واریت کی طرف لے جانے کی کوشش کی ایسی صورتحال کے اندر ہمارے جی ڈی سی کے برادنا بالخصوص جنرل سیکرٹی جو ہے وہ زفر صاحب جو محنت کر رہے تھے اور جس اس طرح میں نے دیکھا انہوں نے مختلف مذہب کے ہندووں کو کرسٹنوں کو دیوبندی کو بریلوی کو ہر مذہب اور مسلک کے لوگوں کو جس طرح دعوت دی ان کا اخلاص دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس نہ اس پراشوب حالات میں بھی جان کی فکر کیے بغیر وہ ایک شک دورڑا تھا لیکن آج ایک ڈی سی کی جانب سے ایک ایس ایس پی کی جانب سے اور ڈی آئی جی کے جانب سے جو مداخلت کی گئی اور میلاد نبی کو روکا گیا میلاد نبی کو روکنے کے لیے پوری طاقت کا استعمال کیا گیا جو شرمناک عمل ہے جو افسوسناک عمل ہے ہم فرانس کی مضمت کریں فرانس کے اقدام پہ ماتم کریں یہاں تو ہمارے افسران ملاد تو روکنے میں لگ گئے ہیں ہمارے افسران ملاد نبی کو روکنے کے لیے پوری طاقت کا استعمال کر رہے ہیں بڑا افسوس ہوا صوبائی حکومت سے پیپس پارٹی کی مجھے میں نے کئی وزیروں کو فون کیے انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور بعد میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے تو پھر تمہاری حکومت کا کیا جواز ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا ڈی سی نیچے کیا کر رہا ہے تمہارا ایس پیس پیس نیچے کیا کر رہا ہے یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے یہ عید ملاد نبی کا موسم ہے اس میں مسلمان ڈی آئی جی ڈی ایس پی اور ڈی سی جو ہے وہ ملاد تو روک رہا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کتنا افسوس کا مل ہے ابھی ڈی سی نے جو ملاد کی پرمیشن کینسل کیے مجھے بتاؤ ابھی اس شہر کے اندر جو سیاسی پارٹیوں نے اکھاڑے لگائے اور سیاسی پارٹیوں نے اتنے بڑے بڑے اجتماع کیے اور جلسے کیے جلوس کیے اس کی تم نے کسی سے اینسی لی تھی اس کے لیے کسی سے اینسی کی ضرورت پڑی تمہیں تم اگر سیاست کرنا چاہتے ہو تمہیں اینسی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی ملاد نبی کرنا چاہتا ہے اگر کوئی مجلس کرنا چاہتا ہے جو اس کے اوپر رکاوٹیں کھڑی کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مذہب کے دشمن ہو گئے ہو تم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے تم دین کے نام پر مذہب کے نام پر لوگوں سے ووٹ مانگتے ہو اور اس وقت کہتے ہو کہ ہم دین کے حمدد رکھنے دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں ہم دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں آج ملاد و نبی کو روکنا بڑا تکلیف دے عمل ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوا آج میں نے جی ڈی سی کے جنرل سیکرٹی اور جناب زفر صاحب کی جو ویڈیو دیکھی جس نے اس ملک کے اندر کرونا کے اندر ایسی فضا قائم کی شیعہ سنی برہر مذہب اور مسلک کو اس نے راشن دیئے ان کی مدد کی ان کی انداب کی ایک غریب پروہ انسان ایک ملک کے اندر مزائق کو اور فرقوں کو لڑی میں پڑھونے والے شخص کے ملاد کو تم نے روکا بڑا افسوس نام عمل ہے شرم ناک عمل ہے میں بلاول بھٹو زداری صاحب سے کہتا ہوں یہ تمہاری حکومت کے خلاف سادش ہو رہی ہے کبھی ازاداری کو پر افائیہ رکٹ رہی ہے تو کبھی ملاد نبی کو روکنا روکا جا رہا ہے ذرا غور کرو یہ تمہاری ایک ایسا تو نہیں تمہاری صفوں میں کالی بیڑے آگئی ہوں کئی ایسا تو نہیں تمہاری سفوں کے اندر ایسے لوگ آگئے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر جو ہے منافرات پیلا رہے ہیں اور مذہب کے نام پر جو ہے وہ مختلف صورتحال کو پیدا کر رہے ہیں بلاول بھٹو کی ذمہ داری ہے اس پر ایکشن لینا ایک ڈی سی کے اختیار میں نہیں ہے ایک ایس ایس بھی کتنے اختیارات نہیں ہے کہ وہ ملاد تو روک لے اور یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے ہم ملاد تو کسی دن تو صورت روک لے نہیں دیں گے فوراں جے ڈی سی کو اجازت دی جائے اس میں تمام مسالک کے اور مذہب کے بڑے بڑے پیشوا اور سجادہ نشین کو دعوت دی گئی ہے ملک کی بہترین فضاء ہوتی اس ملاد کے بعد لیکن صوبائی حکومت کے متاثبانہ تاثبانہ عمل نے اس ملک کی فضاء کو خراب کرنے کی ایک بار پھر کوشش کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ جے ڈی سی کو ملاد نبی کی اجازت دی جائے ورنہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس کی تمام تر ذمہ داری پیپاس پارٹی کی صوبائی حکومت پر ہوگی وزیر اعلیٰ صاحب کہاں ہیں ناصر شاہ صاحب کہاں ہیں اور دیگر اکابرین کہاں ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اس شہر کے اندر ملادوں کو روکا جا رہا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ملاد نبی کی اجازت کو کینسل کیا جا رہا اس کو روکنے کے لیے حکنڈ استعمال کیا جا رہا ہے انتہائی افسوس عمل ہے میں مضمت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جل سے جل ان کو انو سی دے کر ملاد منقب کرنے کی اجازت دی جائے ان کے مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں اور لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو ہم نے اکیس اندار کا بھی جلوس نکالا ہے جس طرح مزاداری کا دفاع کر سکتے ہیں اسی طرح ملاد نبی کا بھی دفاع کریں گے رسول کے ملاد کا بھی دفاع کریں گے اگر ہمیں رسول کے ملاد کے راستے میں جان کا نظرانہ دینا بھی پڑا تو ہم در ایک نہیں کریں گے لیکن ملاد نبی سے پیچھے نہیں اٹھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ